اسلام علیکم دوستو کی کارکن کھانا کھانے کے لیے بھیک مانگنی پر مجبور غارہ ہرہ اور غارہ سور کے تجدید و تضیعین کا پہلا محلہ تفصیلات پر جانے سے پہلے اعتراض آپ نے مرحل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پیس مرحل چینل سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن کے بٹن پر کلیک کرنا نہ بھولیں ریز ماری ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور ورس اپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کبنٹرز پر ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگہ کریں جازان ریجن کے شہر بیش میں چوبیس گھنٹے کرفیو کا فیصلہ سعودی ویڈیات داخلہ نے کورونا وارس کی انصداد کے باعث جازان ریجن کے شہر بیش میں چوبیس گھنٹے کرفیو نافذ کر دیا ہے شہر سے رہیشوں کے نکلنے اور باہر سے کسی کے آنے پر مکمل پابندی آئیت ہوگی البتہ اس سے استحسنہ ان افراد کو حاصل ہے جنہیں سابقہ شاہی فرمان میں استحسنہ دیا گیا تھا فیصلی پر نفاذ آج منگل سے ہوگا اور اس پر طاف ہدایت ثانی عمل درامت جاری رہے گا بیزارت نے کہا کہ ریائشوں کو انتہائی محدود حد تک اور نہ گزیر اسباب کی بنا پر ضروری سمان خریدنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی تاہم وہ صبح و نو بجے سے شام پانچ بجے تک اپنے محلے کی حد میں رہیں گے گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ صرف ایک شخص کو بیٹھنے کی اجازت ہے تاہم یہ اجازت بھی محلے کی حد تک ہے محلے سے بھار نکلنے پر پابندی آئید ہے تمام تیجارتی سرگرمیوں پر پابندی ہے سوائی صحت مراکز فارمیسی رضا ایشیا فروخت کرنے والی دکانیں پیٹرول پامپ کیئرس اسٹیشن بینکی خدمات ٹیکنیشن پلمبر ایسی کا کام کرنے والے پانی سپائی کرنے والے اور سیوریڈ کا کام کرنے والے اپنا کام چاری رکھ سکیں گے سعودی پولیس نے انسانی سمگلنگ کا نیٹ ورک پکڑ لیا سعودی حکام میں انسانی سمگلنگ کا ایک نیٹ ورک پکڑا ہے جو گداغری کے ذریعے تولت جمع کر رہا تھا سعودی خبر سانداری اسپی کے مطابق الجیوف پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ الجیوف ریجن میں انصداد گداغری کے ادارے نے پبلک مقامات پر بھیک مانگنے والوں کو رنگی ہاتھوں گرفتار کر لیا بھیک مانگوانے والے تیرا افراد بھی حراست میں لے لئے گئے ہیں گداغروں اور انسے بھیک مانگوانے والوں کے خلاف کروئے کا آغاز رمضان چودہ سو تالیس ہجری کی آغاز میں شروع کی گئی تھی گرفتار شکان کے خلاف قانونی کروئے کی جا رہی ہے دریسنا مشرقی ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ رمضان کے آغاز سے اب تک ایجن کے مختلف علاقوں سے محکمہ انصداد گداغری کی ٹیموں نے ایک سو بانویں گداغروں کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار کی جانے والے گداغروں کا تعلق مختلف ممارک سے ہے سعودی خبر ایجن سے مطابق گرفتار کی جانے والے گداغروں میں مرد عورتیں اور بچے بھی شاند ہیں پندرہ فیصد ویٹ یکم جولائی سے لاغ ہوگا سعودی عرب میں زکاہ ٹین ٹیکس کی جینرل تھورٹی جی اے ڈی پورے وسوق سے کہا ہے کہ سعودی عرب کی مارکیٹ میں تمام سامان اور خدمات پر پانچ فیصد ویلیو ایڈی ٹیکس ویٹ کے نفاظ کو بڑھا کر پندرہ فیصد کرنے کے نظام کی اطلاق یکم جولائی دوہزار پیس سے ہوگا سعودی سرکاری خبر ایسان ادار کے مطابق قبل ازان یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کورونا ویرس کے منفی اثرات پر قابل پانے کے لیے مارکیٹ میں تمام سامان پر ویٹ پانچ فیصد کی بجائے پندرہ فیصد کیا جا رہا ہے ایک بیان میں جی اے ڈی نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ سامان یا خدمات پر ووٹ میں اضافہ کے بارے میں کسی بھی قسم کی تفصیلات یا رہنمائے کے لیے کال سینٹر کے مطلقہ نمبر وان ٹریپل نائن تری یا سمارٹ فونز پر ووٹ اپلیکیشن کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں زکاوت این ٹیکس اتھارٹی نے تاجروں سے کہا کہ وہ نئے ویلیو ایڈی ٹیکس کے اطلاع کرنے کے تاریخ کی پابندی کریں اور اس بات کی تحضیح کی ہے کہ خلافورتی کی صورت میں قانونی تریکہ کار اختیار کیا جائے گا کورونا کی وہ بات سے نوٹنے کے لیے نئی ایپ کا اجرا سعودی عرب میں اب ایپ کے ذریعے گھر بیٹے فارمائسیوں میں ماسک اور سینٹائزر کی دستیابی اور عدویات کے نخ معلوم کیے جا سکیں گے سعودی فوڈ اینڈرویگ آتھارٹی نے کرونا کی وباہ سے نوٹنے کے لیے نئی ایپ کا اعلان کر دیا ہے اس کی بدولت تمام سعودی شہری اور مقیم غیرور کی فارمیسیوں میں ماسک اور سینٹائزر کی دستیابی کا معلوم کر سکیں گے یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ ماسک اور سینٹائزر کس فارمیسی میں کتنی قیمت پر دستیاب ہے عدوے کے نخ بھی اس ایپ کے ذریعے معلوم کیے جا سکیں گے یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ دواء مارکٹ میں دستیاب ہے یا نہیں دواؤں اور خورا کے بارے مشکایات بھی درج کرائے جا سکیں گی ایپ سے سارفین کو دوائیں خریدنے سے پہلے ایک ہی مرض کی مختلف دواؤں اور ان کے نخ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں یاد رہے کہ سعودی ایفریئے نے سعودی اربرہ میں ایک ہزار سے زائد فارمیسیوں کو اپتمی ایپ سے جوڑ کیا ہے کرونا سے امواد کل متاثرین کا اشاریہ چھ فیصد سعودی خبر سمیدار اس پی کے مطابق وزارت سعیت کے ترجمہ نے بتایا کہ مملکت میں کرونا وائرس کے نئے اداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ وائرس سے متاثرین میں باسٹھ فیصد غیر ملکی اور اٹیس فیصد سعودی ہیں انہوں نے بتایا کہ کرونا کے نئے مریضوں میں بائیس فیصد خواتین اٹھتر فیصد مرد چار فیصد ممر افراد اور سات فیصد بچے اور نوازی فیصد بالغان ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودیارو میں وائرس مرنے والوں کے تعداد دو سو پچپن تک پہنچ چکی ہے تاہم یہ کل متاثرین کا اشاریہ چھ فیصد ہے کرونا وائرس کی شکر ممالک میں متاثرین اور مرنے والوں کا جو تناسیب ریکارڈ پر آیا ہے اس حوالے سے ہمارے ہاں وائرس سے مرنے والوں کے تعداد بہت کم ہے بزارت سہیت کے ترجمان نے پھر کہا کہ سب لوگ گھروں میں رہیں نئے کرونا وائرس سے بچنے کے لئے سہیت ہدایات کی پابندی کریں ترجمان کے مطابق جس میں کرونا کے نامتیں نظر آئیں یا اپنے بارے میں شبہ ہو سوالی طور پر مہت اپلیکیشن سے استفادہ کیا جائے یا نائن تری سیون پر رابطہ کر کے استفسار یا مشاورت کر لی جائے قطر سے ایک پوری خبر قطر میں غیرمقی کارکون کھانے کے لئے والے سے تعلق رکھنے والے مزوروں کو کھانے کے لئے بیٹ مانگنے پر مجبور کر دیا ہے سوائی کا کام کرنے والے جن کا تعلق پہلے دیش سے ہے بتایا کہ میرے پاس زیادہ کھانے کا سامان نہیں بچا سوائی تھوڑ سے چاول اور دالوں کے جو ختم ہونے کے قریب ہیں اس کے بعد کیا ہوگا اللہ ہی جانے رفیقین بیس سے زائد مزور میں شامل ہے جن کی ملازمت مارچ میں ختم ہوئی اخبار نے ان کے مسائل کی حوالے سے ان کا انٹرویو کیا ابھی تک قطر میں کرونا ویرس کی وجہ سے بارہ عموات ہوئی ہیں لیکن اس کے اٹھائیس لاکھ کے عبادے میں اٹھانہ ہزار سے زائد کرونا کے کیسز موجود ہیں جو دنیا کے بلند ترین اعداد و شمار کی شاہر میں شامل ہیں ان کرونا کیسز میں بڑی تعداد غیرمکی مزوروں کی ہے سعودیان میں غار ہیرہ اور غار سور کو جدید سہولتوں سے آناستہ کرنے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے دونوں غاروں کی تجدید کا کام تین مرحلوں میں کیا جا رہا ہے پہلے مرحلے میں غار ہیرہ اور غار سور کے اطراف اور آنے جانے والے راستوں پر تحریریں اور شکلیں صاف کر دی گئی ہیں یاد رہے کہ دونوں تاریخی غاروں کے لیے منصوبوں کا اعلان گورنر مکہ شہداد خالد الفیصل نے کیا تھا پہلا مرحلہ مکمل ہو جانے کے بعد دوسرے مرحلے میں غار سور اور غار ہیرہ کے اندر سنگی مرمر کے ٹکڑے ہٹا دی جائیں گے اور سیمنٹ کی سلیں صاف کر دی جائیں گی تیسرے مرحلے میں لکڑی لوہی اور تین سے بنائے گئی عارضی تنصیبات صاف کی جائیں گی اس سارا کام چند دفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا غار ہیرہ اور غار سور کے مصوبوں کی نگدانی میں گونو ریٹ مکہ رویل کمیشن برے مکہ اور مقدس مقامات کے علاوہ مکہ مقرمہ ڈیولیمنٹ آتھارٹی پر دیا مکہ حصہ لے رہی ہیں